اسلام علیکم سیاسی دیرہ تے خوش آمدید حضور ساڑی دعائے کہ تسی جتے بھی تشریف فرماؤ اللہ پاک توڑی تے اپنا خاص فضل اور غیم فرمائے تمیتھا جی وڑییں خبرہ لے کے میں توڑی خدمت ویج حاضر ہو چکی ہیں رمضان شریف چل رہے ہیں تساڑی ہمیشہ تو ہی توڑی آستے بڑیاں دعامہ اندیاں نے اللہ پاک توڑی روزے قبول لو منظور فرمائے اور توڑی خاص شاک منظور فرمائے توڑی رزق اچھ برکت پر فرمائے اور توڑی والدین نو سیت تاندرستی عطا فرمائے آمین سبح آمین خبران جنیاں لے کے حاضر ہوئے ہیں ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے اس تو پہلے اسی اگے چلیے کال اسی تانو دسیا نون لیگ دی ایک ایم پی اے مائی جڑی ہے او بڑی گرم ہوئی اسی کدھر ہے مادل ٹاؤن کلاب دے ویچ تو بیسے ہیوی جو گرم مائی یہ دیچ بھی کوئی شک نہیں اور ایک عجیب و غریب قسم دی مائی ہے اور تسی اندازہ لالو اسی ایسی پارٹیاں جڑی یہاں نے کس قسم دی مائی تھکڑ مائیاں لب کے لیا کے تو پارٹی کر دیا اور انہوں ایم پی اے کو بنا چھڑ دے مجالے بے کسی غریب بچی نو بنان یا کسی غریب کارکن نو بنان اے 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 ایک عجیب اے اے چرخہ جڑائے چلے اے عجیب پی یا کمی آتھے انہیں مائی جیڑی یہ عظمہ کاردار ایم پی اے زریگا لے کروڑ عرب پر تھی عورت ہوئی گی مادل ٹاؤن کلاب دے ویچوں نے سویمنگ کرن گئی نازہ لالت اسی سویمنگ کرن گئی دے اٹھے چوری دا الزام لازی تھا اور چار ملازمین نو دیکھ کپڑے اتار کے تو انہوں دے تلاشی لئی اسی اپیل کیتی سی وزیر اللہ صاحب آگ گئے کہ اس واقعے دا نوٹس لیا جائے اور وہ جڑی ہیں چار بچیاں جنہوں دا احتصال ہویا جڑی ہیں غریب کرا دیاں اٹھے اے جاب اپنی کاری ہیں سی انہوں دے نال جیڑا ظلم اور زیادتی اور تشدد ہویا او دا نوٹس لیا جائے اور اس ماہی نو اتھے پنچایا جائے اسے کلاب دے ویچ اے جڑی ایم پی اے عزمہ کاردار اور اے دے اسے طرح ہی کپڑے لا کے او جڑی آہ اورتاں نے او اے دا چیک اپ کرنا تے پورا بدلہ تا ہوندہ اور اے دی جڑی ایم پی اے دی سیٹے عزتوں میں انہوں لایا جائے کیونکہ اس طرح دے کردار پارٹیاں دے ویچ بدبو پھیلان دینے ٹھیک ہو گیا نا بلکل سانو کوئی پرواہ نہیں کسی دی کہ کوئی ساڑی گال جیڑی ہے اے مسلم لیگ نون دے جیڑے حلکے نے انہوں کوڑی لگ گئے دی لگ دی سو دفعہ لگ گئے سانو کسی دا کوئی پارنی آہ ٹھیک ہو گیا نا تے اے گندی مائی جیڑی ہے اس ماہ کاردار اے دیتے حج تاک مریم صاحبہ کوئی ایکشن نہیں ہویا ایکشن ہونا چاہید ہے اور جو ظلم انہیں کیتا ہے او چار بچیاں دن آل او سیم ٹریٹمنٹ جیڑی اے دن آل ہونی چاہیدی بات ساڑی اینک ڈمانڈ ہے اور کوئی رابطہ ساڑا ایسا سسٹم نہیں ہے اور دوسری یہ ہے کہ یہ سیٹ تو انہوں فارق کر دے کیونکہ اساں اے دی روز منجی ٹھوکنی اور زیری گال ہے جو اے دی ٹھوکنی ہے تو آڈی بھی ٹھوکنی کہ تو ساں ایکشن نہیں لیا اس واسطے بہتر ہے کہ اے گندی مچھی جیڑی ہے انہوں چوک کے طلاب تو بار سوڑتی تا جائے اچھا جی خبرہ جیڑی ہے لیا کہ تاڑی خدمت دے بے چادر ہویا طالبان اور طریق انصاف دے پاکستان تے حملے ایک ہی معاملہ اے دس نیا پیرنی دا ریاست تے وڈا الزام تے گل ود گئی ایک ہی معاملہ اے دس نیا مریم نواز دے دو وڈے منصوبے پنجابیاں دی لاتری ایک ہی سارے معاملات نے اے مطالعہ سامنے گوشت ازار کرنا چانا چلو سب تو پہلے ایسی آ جانے ہیں مریم نواز دے دو وڈے منصوبے تے پنجابیاں دی لاتری اے اور مریم نواز صاحبہ ماشاءاللہ جدوں دے وزیراعلا پنجاب بنے نے تے اخیر کر شڑی منصوبے تے منصوبے اور دن رات کم دورے لوکان دے کرن جانا غریبانو ملنا غریبان دے بچ بے کے انہوں احساس دلانا اور ہر قسم دی سہولیات ہر قسم دا جدید تری نظام دی سوچ رکھنا لی ہر وقت نمے تو نمہ منصوبہ جڑا ہے نا او مریم نواز شریف صاحبہ اکڑی جا رہی ہیں جس طرح انہوں نے ایک دس ہندینہ دے بچ پنجاب جڑا انہوں صاف ستھرہ کر دیتا سڑکاں بنان دے علان کر دیتے ٹینڈر جاری کر دیتے اور اس تو بعد کئی حساب چیزیں جڑی آنے نا او عوام آستے شروع کر دیتی ہیں حجر نوکریاں نکلنی آنے بہت سارے میک میں دے وچ تے اے تسی جڑے سانو میسج کر دے ہو نا کہ نوکریاں نہیں نکل رہی ہیں اے نکلن گیاں لیکن بجڑ تو بعد میرے خیال نا اے نوکریاں لے پاس سے جائے گا اور میں سمینا کہ زیادہ تر نوکریاں خواتین نو ملنیاں چاہیے دیاں خواتین دا بہت زیادہ احتصال ہندے پاکستان دے وچ اور خواتین بہت زیادہ پڑیاں لکھیاں ہی مجود نے بہت زیادہ پڑیاں لکھیاں گریجوئیٹ ایم اے لوکاں نکیتا ہے اور کار بیٹھیاں اور انہوں انہوں دے واسطے اے روزگار دے مواقع مریم نواز شریف صاحب پیدا کرن دی کوشش کریا جے اے ان جڑے دو منصوبے نے وڈے منصوبے اے روشنگرانہ پروگرام اے مریم نواز شریف تا ہے اے بہت وڈا منصوب ہے پجاب دے باسی آستے ایک ایک سابدی لاتری ہے اور خاصتہ عورتے جڑا غریب طبق ہے اے آستے اے لاتری چنگی طرح میں رکال سون لو پینات ہمارے ہو جڑے تسی سو یونٹ وی بجلی دا تانو مہنگا لگ دا ہے یا نہیں تسی بیل بھی دے سک دے ادھے چیوے کے سو یونٹ آلے جڑے لوگ نے انہا نو یعنی کہ حکومت کو رکارڈ ہے پنجاب دے کو رکارڈ ہے کہ سو یونٹ یہاں اس تو تھلے جڑے لوکان دے یونٹ جڑے استعمال ہون دے نہیں یعنی کہ سو تو جنہ دا تپدہ نہیں یونٹ ہر مہینے انہا واستے اے خوش خبری ہے جڑے غریب ترین طبقہ ہے پنجاہ ہزار سارفین جڑے نے انہا نو کرا اندازی دے ذریعے سولر سسٹم دیتا جائے گا جڑے سو یونٹ یہاں اس تو تھلے جڑے دا استعمال ہوندہ ہے یعنی کہ جڑا بل او سو یونٹ دا دے رہنے او بل بھی دینا نہیں پوے گا مفت بجلی سو یونٹ تو تھلے استعمال کرنا لے جڑے نے پنجاہ ہزار سارفین پہلے مرحلے دے گیچ انہا نو مفت سولر سسٹم جڑے دیتا جائے گا ایک بہت وڈی خبریت بہت وڈا رلیف ہے غریب لوگ آنستے اور ایک کرا اندازی دے ذریعے دیتا جائے گا تھی اتحان رکھنا تسی خبران شبران سنڈے رہنا انترہاستان کی تو ملنی آنے کی میں تساں کرا اندازی چھ وڑنا ہے اے تسی مریم نواز شریف صاحب تویٹر جڑا ہینڈل او نو فالو کر لو یا حکومت پنجاب دے ہینڈل نو فالو کر لو مریم نواز دے ٹویٹر تو تو انہوں پتہ لگے گا یا انہوں نے دا کوئی ہور طریقے کار کوئی ہوئے گا حکومت پنجاب دے زلی سطح تے جو بھی ایک طریقہ کار رہے گا ادھر جانا وڈسیب تے فراد نہ کرا لنا پنجاب دے پنجاب دے گھر پنجاب دے گھر پنجاب دے گھر پنجاب دے گھریب لوگ نے انہوں بجلی دے بلان تو فری کیتا جائے گا اگلے پانچ سال دے جو سانو نظر آ رہے ہیں اور اس تو بعد اگے دوسرا جیڑا ہے کہ موٹر ویڈے ہوتے ایمبولنس سروس جیڑی ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے شروع کرندہ اعلان کر دیتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو جاندے نے موٹر ویڈے تھے بعض دے وقت توند پہ ہی ہوندی ہے موسم خراب ہوندہ ہے یہ انجوی ہو جاندے نے ایکسیڈنٹ تھے کوئی دور دور تک ایمبولنس دا نشان نظر نہیں آندہ اور کئی لوگ جیڑے نے ایمبولنس نہ ہوندی وجہ تو ہی دنیا تو چلے جاندے نے اس واسطے یہ بہت ویڈا اعلان ہے کہ موٹر ویڈے پورا توڑو توڑ پنجاب دے ویڈے جنیمی موٹر ویڈے ہے وہ تھے تانو ایمبولنس سروس جیڑی ہے اور دون منٹی اللہ نہ کرے کہ صدا کو حادثہ ہوندہ ہے دو منٹی تاڑے کوئی ایمبولنس جیڑی ہے پہنچے گی اور تاڑی فل خدمت اور فرسٹ ایڈ اور اس طرح تانو اگر حسبتال لے جانا ہو جاتے حسبتال لے کے بھی جائے گی اے بہت وڑے دو منصوبے جیڑے پنجاب دے ویڈے شروع ہو رہے نے کہ میں سمجھنا کہ مریم نے ریکارٹ روڈ دیتا ہے پچھلے دو ٹائی ہفتے دی وزارتالہ دے ویڈے کو پنجاب کو منصوبے انہیں شروع کر دیتا ہے اے ورڈ ریکارٹ ہی تسی انہوں کہہ سک دے اور ادھر تسی علیہ منگنڈا پر انہوں بہلو انہیں ہر کر دے گے ایک چٹے رنگ دا کھوتا بان چھڑیا اور انہوں رنگ کر آگا نا طریقے انصاف دے چندے نال تے اتے لخوا دیتا ہے آٹ سو چار ادھر منصوبے چیک کرو ادھر منصوبے چیک کرو فرق تسی خود ایمانداری دے کڑ لے آجے ٹھیک ہوگا نا کلکولیٹر بھی کڑ لے آجے اچھا جی اگلی خبر ہے پیرنی دا ریاست تے وڈا الزام تے گل بھات گی پیرنی جیڑی اے سی تندسیا کہ اے دا پاؤں پاری ہو گیا سی دو پھان جڑے نے اے اے او چڑ گیا سی واری واری آکے انہوں نے چوٹا لیا سی اور پتہ لگا سی کہ اُلٹیاں شلٹیاں معاملات امریکہ جان نہیں درہاست یہ وہ گل پھر اگے پیچھے ہو گئی کڑان تو بعد پیرنی جیڑی اے ان ریاست تے انہیں الزام لانا شروع کر دیتا ہے بھر کڑایا تو آپ ایک کڑایا تو اپنی پینڈے کہنتے ہوئے ریاست تے الزام کس چیز دا ہے ٹھیک ہے نا اچھا ریاست تے ہوئے نے الزام جو تھی اللہ نہیں لیا اے اور اکلایا اے دی ان عدالت پیشی سی القادر ٹرسٹ کیس تے وچھ تے او تھے جناب اے الزام لان دیئے اللہ تعدہ پلا کرے جاجد سامنے کہ اس جاجد سامنے کہن دیئے کہ میں نو شید دے وچ زیر ملا کے دیتا گیا ہے یعنی کہ میں جڑی شید پینی ہے نا روزانہ شید ہاں او جڑی پینی ہے او دے وچ میں نو کسے زیر ملا کے دیتا ہے تو میری طبیعت خراب ہوگی تو میں نو حسبتال جڑا نا اے داخل کرایا جا ہے ان بندہ صاحب تو پہلے بندہ اے پوچھے بھی توں شاید کڑے چکرچ پینی توں تھے کی کھاتا کھل لے ہے تیرا کی تک بندہ شاید پین دا پہلی تے گالے بھی دوسری گالے بھی آن دی شاید دے وچ زیر ملا کے جا رہا دیتا گیا تو لہذا میری طبیعت وگڑ گئی ہے تے ریاستے پاکستان دے اداریاں دے انہیں الزام لائے نے تو انہیں کہا کہ اے جڑے لوگ نے اے میں نو مارنا چاہنے دے نے اے میرے کلو بڑا کو شکرانا چاہنے دے نے تے میں نو حسبتال داخل کرایا جائے لہذا پیرنی جیڑی ہے اے حسبتال جانا چاہنے دی تاکہ ہوتھے اے اپنی دیل سیل صدی کرے اپنا وعدہ ماف گوائی تاہنے دستانی سے کہ پیرنی تیار بیٹھی ہے کہ میں نو کسی طریقے تھو کڑ دو بار لیکے کدرے حسبتال جاؤ کھول کے ہوتھے گال کری ہے یہ تھے کھول کے گالوں دی نہیں جیل دے کونین سخت نے بنی گالا دے بچھوی تے بارل او تنگ جو آگی بچھا رہی علیمہ نے انکار کر دی تا کہ تینو حق میں رجڑا مکاہ نے زمان پار کڑا او میں آسانی دینا او ساڑا چاہاں پینا دا حصہ تینو کے دیئے ہو تھا اس تو بعد القادر ترسٹ زمین جیڑی ملک ریاض کو لائی سی مطلب کہ دو ترہی سو اکڑ جیڑے فلیٹ لائی سی ابھی پھڑے گیا باقی پیسہ دے دبائی آلی رہ گیا جیڑا گوگی لے گئی یہاں ڈنمارکیج کو دو ترہ پراپرٹیاں نے موڑے بار نہیں جا سکتے ایک موڑا تو چلو ناس گیا باقی تتر بتر ہو گیا سارا کوش تے او بچاری دوں تو نبیہ نا کٹھے نا اس وقت موری چار سووید انہا رہنڈا تے او کوش نا کوش منگ دیئے دیل منگ دیئے اور وعدہ ماف گوائی دے پاس جاندیت الزام لائیسو کے میری شہد دے ویچھے زیر جڑا اپایا گیا بھر توں شہد کیڑے چکرے چٹ نہیں ہے بھر توں کی کوئی راتی کی کوئی چکی چلانی ہے اچھا جی اگلی خبر تے آجو وڈی خبر ہے تالبان اور طریقہ انصاف دے پاکستان دے اتے حملے یہ تالبان اور طریقہ انصاف پاکستان دے اتے پی در پی حملے کی تی جارے نے اور اینا دوں اندہ باپ جیڑا اے تانو پتا ایک کوئی ہے تالبان دے بھی طریقہ انصاف دے بھی اینا دے باپ ایک باپ دی اولاد نے اور دونوں ہی ملک دے دشمن نے ٹھیک ہو گیا نا اور پچھلے چند دن آتوں اے جیڑے حملے نے تالبان دے اور طریقہ انصاف دے اے پاکستان دے اتے بہت تیزی دن آل اینا دی شدت بھی آ رہی ہے اور اینا دا حسابتہ بھی رہا نا او بھی ودہ پیا اے اے خاصتہ اور تے تانو یاد ہوئے گا جدوں اٹھ دس دن پہلے پاکستان دی ائر فورس نے جدوں افغانستان دے جا کے تے طریقہ انصاف ارف تالبان دے جڑے اے اڈے سی اور تباہ کی تے سی اور اس تو بعد اے زیرانہ زیادہ کام جڑا اتتگڑا ہویا ہے کیونکہ سارے ہاں دی بیس پختون ہا ہے اور پختون ہا دے بیچ حکومت کی دیئے تالبان نہ دی انہوں پولیس تی پروٹیکشن ہے اے دکان داراں کڑوں پولیس کڑوں ڈی سی کڑوں اے منتری پر تھا لیندے نے اے تالبان جڑے نے اور اے عمران خان اور فیض امین نے لیا کے بٹھائے سی اے ووٹ انہا پائے انہیں ہر حلکے دے بچ او ہی جڑا ستھ ہزار ووٹ ہے اور ہر حلکے ج پہ ہے ٹھیک ہو گیا اے بڑی لمحی داستان ہے تریقہ انصاف اور تالبان اے دونوں ایک چیز ہے انہیں کوئی بندہ انہوں فرق کڑے اندی کوشش نہ کرے جنہیں فرق کڑے آ میں پھر او دی او ہاں اتھے واڑ دینی چیز جڑی اے نا پورا ہاں جی بتاؤں جڑا او میں واڑ دینی پھر اے اپنا چھلے جی اے انہوں نے جدو اسی ہوتھے افغانستان جا کے انہوں نے دھوکی ہے اس تو بعد انہوں نے کالی پاکستان دے نیبل بیسٹ ہے حملہ جڑا اے اکیتا اور اتھے پاکستان دی سکیورٹی فورس جڑی ہے انہوں نے انہوں نے نیستو نبود کیتا اے تربت دے وچھ جڑا وہاں کال تے انہوں سکیورٹی فورس جڑی ہے اللہ انہوں حمد دے انہوں نے نکام بنا جیتا ہے جے انہوں اس چار پانچ کنٹے ہی گزرے سی ہے جے تے شانگلہ دے وچھ ایک خود کاش جڑا تماکہ کیتا گیا حملہ کیتا گیا سات چینی باشندے جڑے او تھے ڈیم تے میرے خیال پتہ نہیں کیڑا ڈیم ہوتھے بندہ پیا او دے وچھ انجینئر سن میرے خیال نہ انہوں نے ہلاک کر دیتا گیا اور لا تداد افراد جڑے زخمی ہو گئے اسلام آباد دے وچھ جل سے دی اجازت جرا میں پرسوں کڑی جوڑی سی تری مارچ جل سے دی اجازت کیوں ایس کا ماست کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی پیسے دیندہ الان کر دیتا ہے ورلڈ بینک نے بھی دیتا ہے سعودی عرب نواز شیف صاحب جا رہے نے حافظ صاحب سعودی عرب تو ہو کے آئے نے چینہ نے اعلان کر دیتا ہے سی پیک دا گوادر بنان دا یہ وہ یعنی کہ صدی پاس ایسی جا رہے ہیں انہوں خراب کرنا ہے تری مارچ نو اسلام آباد دے وچھ تری کن صاف عرف سنی اتحاد طالبان انہوں نے جلسہ کر کے کی کرنا ہے کی دے خلاف کیوں جلسہ کرنا ہے کوئی توکویت ہوندہ ایس کام ماست دہشت گردی کرنا ہے اے 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 چار گروپ نے جیڑے ایسے وقت جنا نو بے تھہاشا پیسہ مل دے پہ بھارت اسرائیل اور او جیڑے بار پھر کے نے کہ ہر لحاظ نال اسی پاکستان نو ختم کرنا ہے ہر لحاظ نال اسی پاکستان دا رڑی رنگا کرنا ہے ککھ نہیں چھڑنا ہے اس ملک دا اے انہوں نے ٹھان لیے لیکن ساڑیا نو سامنے نہیں آرے اے تری مار چلا جیڑا جلسہ ہے اسلام آباد دے وچ جیڑی کے ہونڈ ڈی سی نے اجازت نہیں دیتی اور اگلے اسلام آباد ہائی کوٹ چلے گئے اسلام آباد ہائی کوٹ دے وچ ہونڈا نو جازت مل جانی کیونکہ جا جیڑے رڑے ہیں انہوں نے انہوں نے نال پیسے مل دے نے ججیاں دے اولادہ بار نے کینیڈا امریکہ برطانیاں اچھیاں اچھیاں پارس پورٹ دے پڑ رہے نے بی بیاں بہر نے سارا کش باہر ہیں اے صرف ججی اے تھے پہ کر دے نے انہوں نے دا کی جانا ٹھگٹھ لینگ گے کینیڈا ڈھوڑ جان گے بیعت ہاشا پیسہ تھے ٹرانسفر ہو ہی رہے نے باہر بچیاں دے کاؤنٹ ہے کیا میں کیا بچیاں دے کاؤنٹ ہے جنہاں بڑھا جا جتے بیوروکریہ تے انہاں دے اولادناں باہر اندیا نے اور اتھے بینک اکاؤنٹ اندیا نے اور اتھے پیسے پانا بڑا آسان اندیا ہے ٹھیک ہو گیا نا مطلب کہ ساکتا ساڑھے سامنے اندیا ہے سارا کام ہم ہاں جی تے اے اے یہ حملے جدے بہت زیادہ تیزی آئی ہے تے اللہ پا خیر کرے پاکستان دی اور پاکستان دی فوج اور سیکیورٹی دے ادارے دن رات اپنے وطن آست جانہ قربان کر رہے ہیں انہوں نے اسی سلام پیش کرنے اور توڑے نالا سی کھڑے ہیں اور گل میں اے اتھے مقام ہنگا کہ اے جیڑا میں کہیں نہ کہ طریقے انصاف اور طالبان ایک چیز ہے اندہ باپ اک کے دیکھنے ان سٹھ ہزار طالبان اندہ فیض امید اور نیازی نے اور لے آکے جیڑے پختون ہا دے پتھان نے جیڑے آنے نے ایسی بڑے عزت دار ہیں انہوں نے اپنیا کڑیاں نالا ویائیاں اپنیاں تیاں ویائیاں نالا تالبان نالا میں کی کیا ہے پتھانوں گال سنو پختون ہا دے پتھان اگے گے آجو خاصتہ عورتہ جیڑے تسی یوں تھڑو اگے آجو ساتھ ہزار طالبان آندا تو آڑے پیور نیازی دے پختون ہا چھ وسایا نا وسایا او ایس وقت پتھا لے رہے نا ہر گڑی محلے چھو اور سارا ووٹ ہونا پایا پورے پختون ہا دے بچ او ہی ساتھ ستر زار ووٹ ہے تسی جا کے انگوٹھے کھلا لو کوئی اور ووٹ نہیں ہے ہر حلکے چھو ووٹ کڑیاں تو سا آپنیاں ویائیاں انہا تالبانہ دے نا آہا او تالبان تو آڑی کمائی دا زریعہ آنے آج اے میں پھٹھانا دی گال کر رہے ہیں جڑے پختون ہا دے بچ نا جنن دا غیرت نال دور دور تا کوئی تلک واسطہ نہیں گال میری سخت توڑ جان دیئے تے اے ہوئی ساتھ چھے ٹھیک ہوگا تو میں اگر کئی دفعہ کہا چکے ہوں کہ جنہی دیر تاک تسی اڈیالہ جیل دے ویچ بیٹھا انہ دا ماسٹر مائنڈ جڑا ہے اے دا خاتمہ نہیں کروگے انہی دیر تاک ایک خاتہ ختم نہیں ہونا شاہ جی حافظ صاحب اے نہیں بکھتا کم جنہی دیر تاک تسی جڑن انہی اکھارنا انہی دیر تاک کم ختم نہیں ہونا اور میں آر اے بھی کیا سی کہ آبادیاں دے ویچ جتھے جتھے بیٹھے رہے ہیں جنہی دے کرایاں جوائی بڑھے ہیں انہی بھی چاڑ دے ہوتا مطلب ہوں تو سیٹل ہوگا ہے نا آبادیاں دے ویچ سیٹل ہوگا ہے اور آبادیاں چھے بہے کہ پتھا لے رہے ہیں ڈی سی اے سی ویچے سٹریٹھاں کوڑوں اور انہی پتھانہ کم آ کے دے رہے ہیں تالبان انہی دے کڑیاں بھی آئی ہیں تالبانہ دے نا اس تو میں کہہ رہے ہیں کہ تالبان اور طریقین صاحب ایک ایک چیز ہے ایک کی ایندہ باپ ہے اور باپ جیڑا اڈیالا جیل دے ویچے جنہی دے تاک انہوں اسی اتا نہیں چاڑنا اے سکونی جیانا جو مرضی کر لو چینہ سعودی عرب یو اے ایڈی انویسٹمنٹ ورلڈ بینک آئی ایم ایف جو مرضی تو اسی لے کے پاکستان کھلا رہا دے ہو ڈال رہا نہیں بارش کرا رہا دے ہو اے ملک اگے نہیں وز سکتا تیانت لازمی کرنا بہت شکریہ